بندہ جس قدر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا جاتا ہے اتنا اس کو اللہ کی جانب سے انام ملتا ہے عجر و سواب ملتا ہے دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور آرام اور فرحت کے راستے کھلتے جاتے ہیں اور اس کے بالمقابل مصیبتوں اور پریشانیوں کے دروازے بند ہوتے جاتے ہیں بلکہ اس کی طرف آنے والی ذکر کرنے والے کی طرف جو مصیبتیں پریشانیاں اور بلائیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ٹالتا ہے ان کا دفع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُ اللہ ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں مدافعت کرتا ہے یعنی کوئی بھی مصیبت پریشانی یا دشمن کا جو حملہ ہوتا ہے ایسا ایسے حملوں سے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو بچاتا ہے اور ان حملوں کو روکتا ہے دفع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دفاع انسان کے بندے کی ایمانی قوت کے مطابق ہوتا ہے جتنی اس کے اندر ایمانی قوت ہوتی ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دفاع اور بچاؤں ملتا ہے اتنی زیادہ نعمتیں اسے حاصل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان جیسے جیسے بندہ اللہ کا ذکر کرتا جاتا ہے اس کی معرفت حاصل کرتا ہے دل و دماغ سے بھی اس کا استہزار رکھتا ہے ویسے ویسے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ایمان کامل اور مضبوط تر ہوتا جاتا ہے اور جتنا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے دفاع حاصل ہوتا ہے اور اس اینام کا اس کو زیادہ سے زیادہ حصہ اور نصیبہ ملتا ہے اور جس شخص کے اندر ایمان اور اللہ کے ذکر کی کمی ہوتی جاتی ہے جو جتنا اللہ کا ذکر کم کرتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے دفاع اور اینام کے حصے میں کمی ہوتی جاتی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں